السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں کہ اپنی بیوی سے کن وقتوں میں ہم بستری کرنا یہ حرام ہے بہت سارے ہمارے ساتھی یہ سوال پوچھتے رہتے ہیں کہ حضرت ہمیں یہ بتائیں کہ کن وقتوں میں یا کن دنوں میں ہم اپنی بیوی سے نہیں مل سکتے ہیں اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں وہ کون کون سے دن ہیں تو جی ہاں دوستو آج میں آپ کو اس تعلق سے پوری تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ وہ کون سے دن ہیں یا وہ کون سی راتیں ہیں جن راتوں میں آپ اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں حالانکہ وہ آپ کی بیوی ہے نکاح کے بعد وہ آپ کے لئے حلال ہو گئی ہے پھر بھی جو ہے کچھ وقتیں ایسی ہیں ایسے وقت ہیں جن اوقات میں جن دنوں میں بیوی سے ہم بستری کرنا وہ حرام ہو جاتا ہے حالانکہ بیوی آپ کے لئے حلال ہے لیکن کچھ ایسے اوقات ہیں کچھ ایسے ٹائمز ہیں جن وقتوں میں جو ہے بیوی سے ہم بستری کرنا بلکل حرام ہو جاتا ہے تو وہ کون سے وقت ہے جاننے سے پہلے بس آپ سے بزارش ہے کہ آپ اگر ہماری اس چینل پر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو اخیر تک دیکھ کر کے اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیے گا تاکہ آپ کے دوستوں کو بھی اس کی نالج ہو سکے تو جی ہاں دوستوں سب سے پہلے میں آپ بتا دوں کہ تین ایسے وقت ہے تین وقتوں میں بیوی سے اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا یہ حرام ہے حالانکہ بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے لیکن تین وقت تین ٹائمز ایسے ہیں یہ تھیری ٹائمز میں جو ہے وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا حرام ہو جاتا ہے تو سب سے پہلا کیا ہے حیث کی دنوں میں ہے یعنی مہواری کے دنوں میں جو ہے وہ آپ اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتے ہم بستری کرنا پیریٹ ٹائمز میں جو ہے وہ حرام ہے یعنی پیریٹ کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ کم سے کم تین دن ہے نا تین دن اور زیادہ سے زیادہ دس دن تو ان تین دن یا زیادہ سے زیادہ دس دنوں کے اندر جو ہے وہ جب آپ کی بیوی پیریٹ سے ہو مہواری سے ہو تو پھر ایسے وقت میں جو ہے وہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا یہ حرام ہے قرآن سے بھی یہ ثابت ہے کہ پیریٹ کے دنوں میں جو ہے وہ بیوی سے ہم بستری کرنا حرام ہے اور دوسری کیا ہے بچے کی ولادت کے بعد ہے نا یعنی بچے کے جننے کے بعد جو خون آتا ہے جس خون کو نفاس کہا جاتا ہے اس کی زیادہ سے زیادہ مدد جو ہے وہ چالیس دنوں تک ہے نا یعنی چالیس دنوں تک وہ خون آ سکتا ہے لیکن اگر اس سے پہلے ہی وہ پاک و صاف ہو گئی خون آنا بند ہو گیا تو پھر آپ جو ہے مل سکتے ہیں لیکن کم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ چالیس دن اس کی مدد ہے اور کم سے کم اس کی کوئی مدد نہیں ہے دس دن بعد پندر دن بعد بیس دن بعد جو ہے وہ خون آنا بند ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد اگر وہ پاک و صاف ہو جائے تو ہم بستری کر سکتے ہیں کرنا یہ حرام ہے اور تیسری کیا ہے کہ روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری حرام ہے یعنی اگر بیوی جو ہے وہ روزے کی حالت میں ہو روزے سے ہو تو پھر شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے ساتھ ہم بستری نہ کریں روزے کی حالت میں ہونے کی وجہ سے بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا یہ حرام ہے تو جی ہاں دوستو ہمیں امید ہے کہ آپ ہماری ان باتوں کو مکمل طور سے سمجھ گئے ہوں گے بس آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کیجئے گا اور اپنے دوستوں تک پہنچا کر کے اپنے دوستوں کے نولیج کو بڑھانے کی کوشش ضرور کیجئے گا السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ